موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مہترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے زمین کے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ جہیز کا مسئلہ ہے جس کی سنگینی پر اور اس کے اسباب پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں اہل علم کے ساتھ آج کے اس اپیسوڈ میں بھی ہم جہیز کے اسباب اور اس کے علاج کے حوالے سے گفتو کریں گے سب سے پہلے میں اپنے معزز اہل علم کا احترام کرتے ہوئے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے خیال سے جو ہمارے معاشرے میں جہیز کا جو رجحان ہے اتنا زیادہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد جو ہے وہ ایک شادی پر اکتفا کرتے ہیں اکثر مرد ایک شادی پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شادی کے لئے لڑکیاں بہت زیادہ ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ بہت کم ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو نکاح کے گروپس ہیں واتس اپ پر یا جو میٹری مونیل ویب سائٹس ہیں اس میں لڑکیوں کے بائیو ڈیٹا بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور لڑکے ان کے مقابلے میں بہت کم ہے شادی کے لائے گا تو ہمارے ایک جو چیز کہی جاتی ہے نا سپلائی اور ڈیمانڈ کہ کسی چیز کی سپلائی اگر ڈیمانڈ کے برابر ہے تب تو وہ ٹھیک رہے گا لیکن اگر سپلائی زیادہ ہو جائے اور ڈیمانڈ کم ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی ویلیو گھڑ جاتی ہے ہمارے یہی ہوا ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ ہی نہیں کہا کے لائے اور ان کے حصاف سے لڑکے نہیں مل رہے تو سپلائی زیادہ ہو گئی اور ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے اب وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیمانڈ کم ہو گئی تو ویلیو گھڑ گئی ہے لڑکیوں کی جہیز جو ہے وہ ایک ویلیو ایڈ کر دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس تو اپروچے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تو رشتے بہت سارے ہیں تو ہماری لڑکی سے شادی کر لو ہم صرف لڑکی نہیں دیں گے لڑکی کے ساتھ جہیز بھی دیں گے تو اس کی ویلیو بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ جہیز کی ویلیو ایڈ کر دی جاتی ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات آئی کئی مرتبہ کی سعودی عرب کے معاشرے میں اور ایسے معاشروں میں جہاں پر ایک سے زائد شادی کا رجحان ہے وہاں پر جہیز کا مسئلہ نہیں ہے وہاں تو اس پہ تقدیر ہو رہی ہے کہ مہر جو ہے وہ کم کیا جہاں وہاں لڑکیوں کی ویلیو اتنے زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ لڑکے کو شادی کرنے کے لیے زیادہ مہر دینی پڑ رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں کیونکہ مرد ایک ہی ساتھ شادی پر اکتفا کرتا ہے تو یہ صورتحال بن گئی ہے کہ جہیز اس کو دیا جا رہے ہیں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے پریکٹیکل حل یہ ہے کہ مرد ایک سے زائد شادیاں کرنا شروع کریں جب مرد ایک سے زائد شادیاں کریں گے ایک شادی پر اکتفا نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اتالہ کسی زمانے میں ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ لڑکیوں کی ویلیو ہمارے معاشرے کے اندر بڑھیں گی اور جہیز کا رجحان ختم ہوگا شیخ عبدالشکور صاحب آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں پہلے بات تو یہ کہ آپ نے جو بات کہی ہے میں اس میں بھی تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ آپ نے ایک طرح سے ایک سبب بیان کیا اس پہلو کا ایک سبب بیان کیا کہ معیار جو لڑکی والوں کے طرف سے ہوتا ہے لڑکی والے بعض دفعہ معیار سے سمجھا ہوتا نہیں کرتے اس لئے بھی مشکلات پیش آتی ہیں جیسے ایک معیار یہ تھا کہ لڑکا کوارا ہو ایک معیار ہے کہ لڑکی کوارے لڑکے سے شادی کرے لیکن اگر اس کو میار کو تھوڑا سا ہم نے کم کر لیا کہ وہ شادی شدہ بھی ہم شادی شدہ لڑکے سے بھی شادی لڑکی کر سکتی ہے اگر اس کو روا کر لے ایسی صورت میں شادی آسان ہو جائے گی جہاز کا سسلہ ختم ہوگا یا کم ہوگا اب جسے معاشر میں دوسری شادی آتی اس میں کبھی جہاز نہیں لیا جاتا ہے اسی طرح دوسرے میریار آتی کبھی کبھی جہاز اس لئے دینا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا میریار بہت ہائی ہوتا ہے کیونکہ ہم کو بہت پڑھا لکھا چاہیے ہم تھوڑا سا کم نہیں کرنا چاہتے اپنے میریار کو چاہے لڑکی بیٹھی رہ جائے پڑھی ہونے تک لیکن نہ وہ کسی کی دوسری بیوی بنے گی نہ تعلیم میں کوئی سمجھوتا کرنے اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ماندہ لڑکا چاہیے اب آپ ماندہ لڑکا تلاش کریں گے تو آپ کو جہاز بھی دینا پڑے گا یا زیادہ دینا پڑے گا تو ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا کہ میریار سے سمجھوتا لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہوتا اگرچہ اس کے لئے جہاز دینا پڑے چل جائے گا لیکن ہم اپنے میریار سے سمجھوتا نہیں کریں گے یعنی اگر ایک دیندار لڑکا ہے تھوڑا سا مطلب عربت کا شکار ہے ہم ایسے لڑکے سے لڑکی کی شادی نہیں کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے مالداری ایک اہم چیز ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس کا شریعت میں انکار نہیں ہے لیکن صرف مالداری کو میریار بنا کے شادی کرنا یا صرف پڑھائی بڑی ڈگری کو میریار بنا کے شادی کرنا جائدات کو دے کے شادی کرنا یہ بھی سبب بن جاتا ہے کہ لڑکی والے جہاز دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں جیسے ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ کسی کی دوسری بیوی نہیں بن سکتی ہے چاہے زندگی پر کونہ نہیں بیٹھی رہے ہیں پھر وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اس پہ لوگوں کو بدنامی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو کیسے کسی کی دوسری بیوی بنا دیں پھر وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی پھر وہ بدنامی ان کے لئے قابل بردار حد کافر کے ساتھ بھاگ جائے قابل بردار ہو جاتی ہے اگر گوھر کریں بہت اہم واجب ایسا ہے کہ رشتہ مل سکتا ہے بہت ساری صورتوں میں رشتہ لڑکی کو مناسب رشتہ مل سکتا ہے بگر جہاز کے بھی مل سکتا ہے لیکن لڑکی والے خود تھکرا دیتے ہیں اس رشتے کو ان کو اچھا رشتہ چاہیے اگرچہ جہاز دینا پڑ پھر بعد میں وہ جو اس کو تھکراتے ہیں ایسا رشتہ بھی نہیں ملتا اچھا ایک بات یہ بھی ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو مطلب دوسری بیوی بنانے کا رجحان نہیں کسی کوئی بھی کماری لڑکی یا متلقہ بھی نہیں بننا چاہتی بیوہ بھی نہیں بننا چاہتی صورتحال تو یہ تو وہ دوسری بیوی کسی کے نہیں بن سکتی ہے لیکن جو ایکشٹر مریٹل افیر ہوتے ہیں اس میں دیکھنے میں تھا کہ کماری لڑکی کسی شادی شد آدمی کے ساتھ پسیوی کتنے معاملات آتے ہیں شہروں میں دیاتوں میں وہ قابل برداشت ہیں لوگوں کے لئے کہ ناجائز تعلق ہو جائے کسی شادی شد آدمی سے پر جائز حلال طریقے سے تعلق بن جائے یہ قابل برداشت لوگوں کے لئے آپ کی بات پر بہت اہم نقطہ ہے جو شریعت کا یہ دیکھئے شریعت نے عورت کے عزت کے حفاظت کیے اس کے وقار کے حفاظت کیے اب جس کا استحصال کیا جا رہا ہے اس کو ہی احساس نہیں ہوتا وہی مخالفت پہ اتر آتی ہے اگر وہ کسی کے ساتھ شریعی نکاح کے ساتھ رہے گی تمام ذمہ داریاں مالی اور دیگر ذمہ داریاں مرد پہ جاتی ہیں اور مرد کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اس کے تعلق سے وہ استحصال نہیں کہلہ جا سکتا کسی بھی اعتبار سے لیکن وہی لڑکی وہی عورت کسی کے ساتھ جو ہے وہ غرط تعلقات قائم کر لیتی ہیں اور مرد کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ شاید اگر آپ الگ سے پوچھیں تو اسی عورت کو اگالی دے گا جس کے ساتھ جو وہ غرط تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اسی کو اگالی دے گا بلکہ بعض دفعہ اسی کو مارے پیٹے گا تو امام ابن حضور عحمد اللہ کا قول بھی ہے کہ ایک زانیہ عورت سب سے پہلے جس کے نظر سے گرتی ہے وہی شخص ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ذنا کرتا یہ بھی ایک اہم پہلوی جس پہ عورتیں بعض دفعہ سمجھ نہیں پاتی ان کی اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دوسری شادی کو اتنا گھناؤنا غلط قبی بتایا جاتا ہے اور ذنا کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جبکہ شادی کرنے میں ان کے عزت کی حفاظت ہے ان کے مالی حقوق کی حفاظت ہے ہر قسم کے ذمہ داری جائے شوہر اپنے سر پہ لیتا ہے اور ذنا کی صورت میں کوئی حق نہیں بلکہ خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ذنا کرنے کے بعد اگرچہ رضا مندی سے قتل کر دے اس کو یا نقصان پہنچائے یا اس کا حصہ حصال کرے تمام باتیں ہوتی اس کے باوجود اس چیز کو میڈیا کے ذریعے دوسرے ذرائع سے اس چیز کو اچھا بتایا جا رہا ہے اور جو ذمہ داری والی بات ہے جو عزت اور وقار والی بات ہے اس کو برا بتایا جا رہا ہے بلکہ اگر ذنا کے نتیجے میں اولاد ہو گئی تو اس کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا اس کو مار ڈالتی شادی کے تعلقات بنایں گے تو بلکہ یعنی حیوانوں سے بھی بتر اگر بچہ ہوتا ہے تو ساری ذمہ داری فیمل کی ہوتی ہے عام طرح سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جانور ہے فرندہ ہے بندر ہے کوئی بھی ہے تو بچہ ہوگا تو وہ تو میل تو پتہ نہیں کہا رہے گا ہو شیر ہے کوئی بھی ہو لیکن کبھی بھی میل نہیں آتا بچوں کے دیکھ بھال کرنے جو جنتی ہے مادہ وہی بچوں کو پال پہ اس کے بڑا کرتی ہے مرگی ہے لیکن قتل نہیں کرتی لیکن یہ زنا کرنے کے بعد اس سے بھی بتر حالت جانور سے بھی بتر حالت ہو جاتی ہے ایک سبب اور جو ہے اس کا ذکر آیا تھا کہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو سماج کے بہاثر طبقات ہیں بہاثر لوگ ہیں جس میں علماء اکرام ہیں اہلِ ثروت ہیں نیک لوگ ہیں چونکہ ایسے لوگ بھی جہیز لے رہے ہیں جہیز دے رہے ہیں خاصوں سے لینے کی بات کریں چونکہ ایسے لوگ بھی جہیز لے رہے ہیں تو اب عوام کے سامنے یہی لوگ قدوہ ہیں یہی نمونہ ہے اگر آپ کسی سے بات کریں کسی کو روکیں کہ بھئی آپ جہیز کیوں لیتے ہیں آپ کو جہیز نہیں لینا چاہیے تو ان کا بہت ہی ٹیپیکل جواب ہوتا ہے یہ جواب کہ حاجی صاحب تو لیتے ہیں دیکھیں فولان مولان صاحب ہیں مدنی صاحب ہیں سلفی صاحب ہیں کوئی بھی نام لیا کہ بڑے صاحب ہیں یہ تو جمعیت کے ذمہ دار ہیں یا کسی زلی جمعیت کے مقامی جمعیت کے فلاں فلاں ہیں لیکن انہوں نے تو اپنے بیٹے کی شادی کی تو بھرپور جہیز لیا تو جب یہ اور وہ اچھا یہ ایسی مارکیٹ ہے جس میں مالویوں کی بھی کچھ ویلیو ہے مطلب بہر جگہوں پر تو اتنا ویلیو نہیں ہے پر کم مالوی بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چلو کم سے کم مالوی بن گیا ہے کچھ کھلا پلا لے گا بھوگا نہیں رکھے گا تو وہ بھی بائیک سے کم پر راضی نہیں ہوگی بائیک اور اگر تھوڑا مالدار ہے تو وہ بھی اگر کئی خلیج کے کسی جامعہ سے اگر منظوری آگئی ہے تب تو پھر ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر علماء جو قدوع ہیں جو لوگوں کو اس سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں اگر یہی لوگ اس چیز سے باز نہیں آئیں گے اس چیز سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے اور ختم کرنے کی پوشش نہیں کریں گے اپنی زندگی سے تو بہت مشکل ہوگا کہ آپ عوام کو مطمئن کر لے جائیں عوام کو سمجھا لے جائیں ہر بات میں یہی مسئلہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی برائی کو جڑ سے ختم کر دیا جائے سماس سے تو پہلے جو بہت سا طبقات ہیں ان کو ختم کر دا ہوں اپنی زندگی کی اصلاح کرنی ہوگی تب ہی عوام کی اصلاح ہو بائے گا لیکن ایک بات یہ بھی ہوتی ہے دو باتیں بلکہ میں بولنا جاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ علماء جہیز لیتے ہیں یہ مسئلہ صرف نہیں ہے کیونکہ عام آدمی گناہ کرتا اس کے ذہن میں گناہ کا تصور ہوتا ہے وہ تسلیم بھی کر لیتا ہے بہت سار علماء کو دیکھا گیا کہ ایک تو گناہ کریں گے اس کے بعد اس کی تعویلات کرتے ہیں اس کو حلال کرنی کوشش کرتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سارے ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں کہ خاص طور پر ویراست والا بہانہ زیادہ تر علماء تبقی کی طرف سے سننے میں آتا کیونکہ ویراست محصہ نہیں دیتے اس لیے ہم جہیز لے رہے ہیں لیکن یہ بھی ہوتا ہے ایک طرف کی اگر کوئی عالم جو ہے وہ سادگی کے ساتھ شادی کر لے اور یہ لیکن اس بات کو بھی ہم کو قبول کرنا چاہیے کہ عام طور پر سادگی کے ساتھ شادیاں جتنی دیکھنے میں آتی ان میں بھی بیشتر علماء ہی ہوتے ہیں یعنی جہیز نہیں لینے والوں میں بھی بہت بڑی تعداد الحمدل اللہ ابھی بھی ایسے لوگوں کی جو مدارس سے فارغ ہیں علماء ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی عالم دین ہے فارغ ہے مدرسے کا وہ جب سادگی سے شادی کرتا ہے تو لوگ بلتے ہیں اس کی طوقات ہی اتنی تھی ان کو تو ملنے ہی والا نہیں تھا یہ تو اتنی سادگی سے کری شکتے تھے کیونکہ ان کے اندر حیثیت ہی نہیں اتنی تو وہ عام طور پر ان کی سادگی بھی عصوہ نہیں بن پاتی ہے لیکن اگر کوئی باثر سیاسی شخصیت کوئی مالدار شخصیت کوئی سیڈ صاحب وہ جب سادگی سے شادی کرتے ہیں تو وہ زیادہ بڑی مثال بن جاتی ہے اس کو لوگ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو زیادہ نگاہ میں رکھتے ہیں اسی طرح چیزیں ایک سبب اور بھی ہیں جیساں سے گفتگو کر کے مطلب یہ ذہنیت سماج کی سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے فلان اشتدار نے ایک بیٹے کی شادی کی تو جہیز نہیں لیا دوسرے بیٹے کی شادی کی تو جہیز نہیں لیا لیکن گاؤں والے سماج والے ان کو اب کم تر سمجھنے لگیں کوئی آئیب ہوگا لڑکے میں کوئی بات ہوگی اس لئے جہیز نہیں لیتے ہیں تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے اب ارادہ کیا کہ جو تین بچے باقی ہیں جن کی شادی ہم اس میں جہیز لیں گے تو یہ بھی مسئلہ کی معاشرہ بھی کبھی کبھی اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے لڑکے کو یہ لگتا ہے میری کوئی ویلیو نہیں اس لئے مجھے نہیں لیتا ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ کئی لڑکے میں کوئی پرابرام تو نہیں کی جہیز نہیں مانگ رہے یعنی اتنا جڑ پگڑ چکا ہے انہوں نے سراحہ سے کہا کہ آپ جو تین بچے بچے ہیں اب میں تینوں میں جہیز لوں گا کیونکہ میں نے دو میں نہیں لیا تو مجھے اور کم تر اور کمزور اور بے وقت سمجھا جانے لگا سماج میں تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ تو کوئی لوگوں کو دیکھنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس کے رضا بندی دیکھنی لیکن یہ ذہنیت ہے سماج میں لیکن ان کو ایسے لوگوں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اللہ کے لئے چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر آپ کو دے گا اگر یہ خلاص ہونا چاہیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو جہیز چھوڑ رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اللہ کے لئے اس کو چھوڑیں یعنی کوئی گناہ جب آپ اللہ کے لئے چھوڑتے ہیں تو وہ ثواب کا کام بنتا ہے نیکی کا کام بنتا ہے پھر اس کا بہترین بدلہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آخرت میں ملے گا اگر آپ جہیز اس لئے چھوڑ رہے ہیں کہ عوام آپ کو اچھا سمجھیں تو پھر ٹھیک ہے آپ کو گناہ نہیں ملے گا جہیز لینے کا لیکن جو آخرت میں اتنا بڑا عجر تھا وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو دینداری کا تصور اور تخوہ اگر لوگوں میں مضبوط ہو جائے تو شاید اس کا ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مالی اعتبار سے لڑکیوں کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا ہمارے ہاں جیسے ان کو باپ کی طرف سے تحفہ دینے کا کوئی رواج نہیں ہے ان کی ملکیت میں کچھ کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے جیسے زیورات وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ گرچہ وہ پہنتی ہیں لیکن مالک ان کے باپ کو مانا جاتا ہے تو ہمارے یہاں سے یہ رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ عورت بھی کسی چیز کی مالک ہو سکتی تو وہ بے حیثیت معلوم ہوتی ہے پیسے لگ رہا کہ اس کو بیچ رہے ہیں دام لگا کے جبکہ مالی اعتبار سے عورت کا بھی ایک اسٹیٹس ہو بچپن ہی سے پرسنل اس کا ایکاؤنٹ ہو زیورات ہیں تو اس کے اپنے ہیں خود کی ملکیت میں تحفیت آہف دے جیسے لڑکوں کو دیتا ہے بیٹیوں کو بھی دے تو ان کے پاس بھی شادی سے پہلے بھی ایک اچھا خاصا ایمانٹ ہو مالی اشٹیٹس ہو اور کہیں وراثت بٹی تو اس کے نام بھی آنا چاہیے تو اس سے ان کا ایک مقام بڑھے گا اور ان کو قبول کرنے کے لئے شاید جہز بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے وراثت سے جوڑ کے نہیں کہہ رہا ہوں ہر اعتبار سے اور اس حوالے سے ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے جو پہلے بھی ہماری ملیسوں میں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ سعید بن ربی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ان کی شادت ہوئی تو ان کو جب کچھ وراثت میں ملا نہیں تو اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ یہ دونوں سعید کی لڑکیاں ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے یہاں جہز نہیں مراد ہے ان کی نظر میں وہ مالی اسٹیٹس کہ لڑکیوں کا کوئی مالی اسٹیٹس نہیں ہے یہ گرچہ حدیث میں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں کہ فضل پر بزاتی دین لیکن یہ بھی تو سکتا نا کہ دینداری کے اعتبار سے آپ کو دس لڑکیاں مل لیں گے پچاس سن تو اس میں آدمی کبھی مال کو ترجیح دے گا اور یہ مایو پاک نہیں ہے آدمی سوچے گا کہ میرے بچوں کا ہی یہ مال اس کے بعد گیا اس کے پاس ہے جب عورت کے پاس مال کی ملکیت ہوگی تو اس کا اسٹیٹس بڑھے گا یہاں تو شادی کے بعد بھی اس کی ملکیت کا تصور نہیں ہوتا ہے حتیٰ کہ جو زیورات وہ مہیکے سے لاتی ہے اس کی زکاة کے لئے پیسے شہر دے رہا ہوتا ہے یہ سمجھ کر دے رہا ہوتا ہے احسان سمجھ کے نہیں اپنا فرض سمجھ کے دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی زیورات ہیں ہمیں زکاة دینی پڑی گی تو اس مالی جو اس کا حق ہے بہیسیت کر دیا ہم نے عورتوں کو مالی اعتبار تو مالی اعتبار سے بھی اس کا اسٹیٹس بچپنی سے بڑھانے کی ضرورت ہے تو اس کی ایک اہمیت ہوگی تو شادی کے وقت اس کے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لئے جہیز وغیرہ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی شیخ اساد آدمی صاحب ہم لوگ صد باب پر گوھر کرتے ہیں اسباب پر تو بہت ہم نے گوھر کیا ہے آپ کی نظر میں کیا صد باب ہے اس کا صد باب کی جہاں تک بات ہے جہیز ایک برائی ہے اس برائی کو ختم کر دیا جائے کل معاملہ ختم اگر کہیں تاریکی ہے روشنی کا انتظام کر دیا جائے تاریکی ختم ہو جائے گی یہ تو اجمال ہوا ہے اس برائی کا خاتمہ دیکھئے ہماری شریعت میں قدوہ اور نمونہ بننے کی بڑی اہمیت آئیڈیل بنو اور کہنے سے زیادہ کرنے پر یقین رکھیں ہمارے نوجوان اگر ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو دوسرے اشخاص بھی جن کی شادی ہونے والی ہے وہ تیار ہو جائیں کہ بھئی ہم جہیز نہیں لیں گے شادی ہم کو کرنی ہے نا دولہ ہم بننے والے ہیں تو ہم نہیں لیں گے اگر یہ نوجوان اپنے اس عزم کا اظہار کرتے رہے ہیں پہلے سے کرتے رہے ہیں اور اپنے والدین کے سامنے ان سب باتوں کو پیش کرتے رہے ہیں یعنی جتنے نقصانات کا تذکرہ ہوا اور جتنی خطرناک چیزیں اس تعلق سے سامنے آئی ہیں کوئی بھی غیرت مند انسان اب اس کے بعد بھی اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے جہیز مانگتا ہے یا لیتا ہے تو حقیقت میں وہ بہت ہی یعنی اس کے لئے کیا لفظیں استعمال کیا جائے بہت سے الفاظ تو آ چکے ہیں تو نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے جن کی شادی ہو رہی ہے ہونے والی ہے کہ وہ اپنے اس عزم کا اظہار کریں کہ ہم اس برائی میں ملوث نہیں ہوں گے ہم بیلا جہیز کی شادی کریں گے اور اگر نوجوان کسی کام کو ٹھان لیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا والدین ضرور پریشر بنائیں گے گھر والے ضرور دباؤ ڈالیں گے لیکن اٹل ہیں تو اس کو یہ سمجھنے کی جہاد ہے یہ اور یہ جہاد معاشرے کی خلاف کرنا یہ جہاد گھر والوں کی خلاف کرنا تو یہ بنیادی چیز ہے رہ گئے کہ ہم خالی بولتے رہیں اور سنتے رہیں اس کی قباتیں بیان کرتے رہیں اور نوجوان بھی اس کے قائل ہوں لیکن جب اپنی باری آئے تو چلو سب کچھ چھوڑ کر کے اسی گندگی میں ہم بھی داخل ہو جائیں جس کے بارے میں سب کچھ بیان ہو چکا ہے تو اس مسئلے کا کبھی کوئی حل نہیں نکلے گا تو ایک تو نوجوان خود اٹھ کھڑے ہوں اور اپنا عملی نمونہ پیش کریں دوسرے ایک ہی جو سماج کے باعثر لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے جن کا دباؤ ہے وہ اس سلسلے میں اقدام کریں اسلائی کمیٹیاں بنائیں گاؤں گاؤں میں شہر شہر میں اور ان کمیٹیوں میں سب مل کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ بھائی ہم اپنے گاؤں سے اپنے محلے سے جہیز کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں عملی اقدام کرنا ہے اس کے لئے ہم لوگ سب مل کر کے عہد کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص نہ تو جہیز لے گا نہ جہیز دے گا نہ مانگے گا اور نہ کسی بھی شکل میں لے گا یا دے گا میں جانتا ہوں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں اور بڑی مطلب ہے کہ ان کو کامیاب ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی جڑ تک یہ برائی پہنچ چکی ہے بڑا اس کو ہم کیسے ختم کریں گے ایسا ہے نہیں دیکھیں ہر آدمی نئی سے متاثر ہے ہر آدمی کے سر یہ چیز آنے والی ہے لیکن لوگ شرماتے ہیں یا یہ کس سماج کے دباؤ میں کچھ کہ نہیں پاتے لیکن اگر اس طرح کی کوشش ہوتی ہے تو ہر طرف سے اس پر لبے کہنے والے ملتے ہیں تو اقدام کرنا ضروری ہے نوجوان بھی اقدام کریں اس سلسلے میں اور سماج کے جو دوسرے بااثر حضرات ہیں وہ اقدام کریں اور یہ بیماری تو ایسی ہے کہ اس میں کیا مسلم کیا غیر مسلم ہر ایک کو اس میں آگے آنا چاہیے یہ تو ایک سماجی برائی ہے اب ہمارے ہی آئی ہے کہ ہمارا دین بھی ہمارے لئے زیادہ بڑی بات ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ اور لوگوں کے لئے تو صرف یہ ایک سماجی برائی ہمارے لئے تو گناہ ہے ہمارے لئے تو حرام ہی ہے تو اس سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے گی وہ ہند اللہ تو اس کی اہمیت ہے ہی باعثِ عجر و سواب ہے ہی نیکی کا کام ہے ہی لیکن سماج میں اس کو ایسی کوشش کرنے والوں کو انشاءاللہ قدر کی نگا سے دیکھا جائے گا شیخ عبدالشکور صاحب علاج کے حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں باتیں ہیں دیکھیں اس کے لئے بھی ہمارے جہد کوشش ہونی چاہیے کہ اس ناسور کو سماج سے جڑ سے کار دیا جائے جڑ سے اکھار دیا جائے اس کے لئے بہت ساری بات ہیں شیخ نے بہت ساری باتوں کے بشارہ کیا اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو عام ایک پہلی بات تو جنرل عام بات یہ ہے جو کہ اس کے لئے جمعہ کے خدبوں میں بات ہونی چاہیے دروس میں بات ہونی چاہیے کوئی جلسہ ہو اس میں بات ہونی چاہیے اگر اس موضوع پر کانفرنس رکھی جائے تو بھی اچھی بات ہے تاکہ بیداری عوام میں پیدا ہو اور میں سمجھنا اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ خصوصی طور پر عورتوں سے بخاطب ہوا جائے کیونکہ جیسے شیخ نے اشارہ کیا تھا کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتیں چونکہ اس کی ترغیب دیتی ہیں اور تمام باتیں اس کے لئے ذہن شوہر کا ذہن بناتی ہیں بلکہ شوہر پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ جائز لیا جائے تو اگر یہ مسئلہ ہے کہ عورتیں اس کا ایک بڑا حصہ ہیں اس میں کہ وہ ان کی وجہ سے جائز کا چلن بڑھتا ہے تو ہمیں اس ڈائریکٹ جو ہے براہ راست عورتوں سے بات کرنی چاہیے جمعہ کے خدمے میں عورتیں آتی ہیں تو ان سے بات کی جائے یا اگر عورتیں نہیں آتی ہیں تو اگر کسی جگہ خواتین کا درس ہوتا ہے جس میں چاہے مرد پردے سے یا آن لائن بیان کرتے ہوں یا خاتون جو ہے مجلس میں جا کے خواتین کے ساتھ ویٹ کے باتیں بیان کرتی ہوں تو اس موقع پر یہ موضوع لیا جانا چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کی سماجی بائیکارٹ اس کو گھناؤنا ایک تو یہ گھناؤنا بنا کر پیش کیا جائے گھناؤنا تو ہی لیکن اس کا گھناؤنا پن لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے اور پھر اسی بنیاد پر ایسے لوگوں کا بائیکارٹ کیا جائے جو جہاز خاص طور پر جو مطالبہ کرتے ہیں جو مانگتے ہیں یا جو جہاز بلا وجہ بگر مطالبے کے لڑکی والے دے رہے ان کا بھی بائیکارٹ کیا جائے تو ایسے لوگوں کا سماجی بائیکارٹ اور اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ سماجی بائیکارٹ کے ساتھ علماء کرام ایسے لوگوں کا بائیکارٹ ان کے شادی میں نہ جائیں ان کے نکاح میں شریک نہ ہوں نکاح نہ پڑھائیں اور بعض لوگ دفعہ جب یہ کہا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی اور کو بلا لیں گے اگر ایک عالم نہیں جائے گا تو دوسرے کو بلا لیں گے تو ٹھیک ہے جس کو بلا لیں گے وہ جائے لیکن میری طرف سے میری ذمہ داری تو پوری ہوگی اس کا احساس تو ہوگا اس کا احساس اگر آپ سے کوئی خاص تعلق ہے کوئی رشتہ داری ہے یا کوئی دوستی اس عالم سے ہے یا کوئی خاص تعلق ہے محلے کی امام صاحب ہیں یا اپنے رشتے میں کوئی بڑے امام صاحب ہے بڑے عالم صاحب ہیں جن کو بلانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر کہ تم جہیز لیتے ہو یا جہیز لے رہے ہو اس لیے میں تمہارا نکاح نہیں پڑھاؤں گا اس نکاح کی مجلس میں شریک نہیں ہوں گا میں تمہارے بچے کے ولی میں میں نہیں آؤں گا تو اس کا اثر پڑتا ہے یہ کہنا غلط ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے کم زیادہ اور کم سے کم میں اپنے نفس کو تو مطمئن کر پاؤں گا میں یہ تو کہہ پاؤں گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اس کو سواب ملے گا مجھے سواب ملے گا کہ ان کا نکاح کوئی بھی نہیں پڑھائے گا تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا اور کچھ لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ چیز غلط ہے اور اس سے باز آئیں گے شیخ افیت اللہ صاحب آپ میرے ذہن میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ جب ہم اس کا حکم بتائیں جہیز کا ایک اس کی جو فقہی حیثیت بنتی ہے اس کو بھی واضح کیا جائے اور جو شرعی حکم ہے اس کو بھی واضح کیا جائے عام طور سے لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ حدیعہ ہے اصلا جائز ہے اور صد باب کے طور پر منا کیا گیا ہے تو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے اس کو جی جی تو ہمیں فقہی طور پر بہت سارے علماء بھی اس کو سیریس نہیں لیتے سیریس نہیں لیتے حدیعہ بول کے اسی پر بس کرتے کہ چلو حدیعہ ہے اصلا تو جائز ہی ہے اس میں کیا رہی ہے اس لئے تساحل ہو رہا ہے علماء کی طرف سے تو جو فقہ نے بحث بھی کی کوئی میں پہلا شخص نے جو کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو صحیح تصور ہے یعنی یہ جو گناہ ہے گناہ ہے اس کی شرع حیثیت وہ مال حرام ہے وہ شرع حیثیت کیا ہے تو شرع حیثیت جیسے رشوت ہے اب رشوت سے متعلق سارے نصوص اس پر اپلائی کے رہے ہیں تو اس کی قواہت لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے آئے گی لوگوں نے حدیعہ حدیعہ بول کے یہ رشوت ہے تو اس کا جو درجہ ہے گناہ کا وہ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ کتنا بڑا پاپ ہم کر رہے ہیں اور وہ ساری وعیدیں سنائی جائیں جو رشوت سے متعلق ہے یہ تو اس کی شرع حیثیت تے ہوگی اس کے بعد اس سے توبہ کیا طریقہ کیا ہے اس کو بھی واضح کیا جائے لوگ سمجھتے ہیں چلو ایک گلتی ہوگی توبہ کا کیا ہے اللہ معاف کرے ہو گیا تو توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے بتایا جائے کہ یہ آپ کو ریٹن کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے مال لے لیا کسی مرضی کے بغیر تو اس میں توبہ کا طریقہ چاہے سود کا مسئلہ ہو چاہے یہ مسئلہ ہو چاہے لوٹ ما خسود کا ڈکیتی کا جو بھی مسئلہ ہو ان تمام مسئلوں میں توبہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس پر آپ کی ملکے ثابت نہیں ہو سکی ہے وہ صاحبے جو اس کا مالک ہے اس تک آپ ریٹن کریں گے تب آپ کی توبہ قبول ہوگی تو جہاں تقریر اور تحریک کے ذریعے سے اصلاح کی کوشش کے جائے وہاں یہ شکل بھی اپنانی چاہیے تاکہ صحیح تصور قائم ہو ہم یہ بولیں گے کہ لوٹانا پڑے گا تو جن لوگوں نے نہیں لیا ان کو بھی سمجھ میں گئے کہ اچھا یہ اتنا بڑا حرام ہے کہ توبہ کر کے بھی ہمارے لئے حلال لیں اچھا میں شیک افیت کو روک کر کے ذرا سا ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں گی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حدیوالی بات آئی تو بہت سارے لوگ جہیز فاطمی کا حوالہ دیتے ہیں یہ ہماری گفتگو میں ضروری تھا کہ بولتے ہیں حضرت فاطمہ کو بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا تو یہ جہیز فاطمی کی کیا حقیقت ہے یہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو تھا کچھ سامان دیا تھا یہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے اور یہ کہنا اس کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جو سامان تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے سے تھا یہ بات مجھے ٹھیک نہیں لگتی کیونکہ اس میں جو تفصیل ہے اس میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ بیج کر اور وہ پیسہ نبی کو دیا تھا بطور مہر تو اگر بطور مہر وہ پیسہ دے دیا گیا تھا تو اس کے مالک جو ہے اللہ کے رسول یا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی تو جو سامان دیا گیا اس پیسے تھے بلا شبہ نبی کی طرف سے دیا گیا تو اس کی جو توجیز ہم میں آتے اس حدیث کی کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کرتے تھے پورا خرچہ اللہ کے رسول اٹھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آپ نے بطور اعانت اس لئے نہیں کہ وہ داماد ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ زیرے کفالت ہیں چچازاد بھائی ہیں زیرے کفالت ہے بچپن سے اس لئے آپ نے بطور امداد بطور اعانت ان کو سامان دیا تاؤن کے طور پر دیا تھا وہ جہیز نہیں تھا اگر وہ جہیز تھا تو آپ نے صرف ایک ہی بیٹی کو کیوں دیا آپ نے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نے دیا آپ نے ملک تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نے دیا آپ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نے دیا اور ازواج متحرات کیوں جہیز لے کر نہیں آئیں کیوں صحابیات کیوں جہیز لے کر نہیں آئیں اس سے پتائی چلتا ہے کہ وہ جہیز تھا ہی نہیں وہ چونکہ دیرے کفالت تھے اس لئے بطور اعانت آپ نے چچازاد بھائی کا تاؤن وہ اللہ کے نبی صاحب نے سسور کی حیثیت سے نہیں دیا تھا چچازاد بھائی ہونے کی اور ولی ہونے کی حیثیت سے سرپرست ہونے کی حیثیت سے نہیں دیا سدے باپ جو کرنا ہے اس میں ایک اہم چھوٹی سی بات یہ ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق نوجوانوں سے ہے تو ہمیں جہاں اور بھی چیزیں کرنی ہے تو اس میں ہمیں نوجوانوں پر توجہ دینی ہے کہ اسکول میں جا کر کالیجز میں جا کر مدارس میں جا کر اس پر بحث کرنے چاہیے وہاں کیمپ لگنے چاہیے کالیجز میں کیمپ لگنے چاہیے اس بات کے لیے کہ آپ جاہز وہاں تحریک چلائی جائے ہاں وہ اصل تقائی تحریک بہت اہم بات اہم بات ایسیس میں اسکول میں مدارس میں خاصوں سے جو بڑے طلبہ ہیں جن کی شادی ہونے والی ہیں قریب ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے ان وہاں جا کر کیمپ لگایا جائے وہاں بات کی جائے وعدہ لینا چاہیے وہاں وہاں وعدہ لیا جائے اس کو ہم پلیج کہتے ہیں وعدہ کہتے ہیں کہ میں اہد کرتا ہوں کہ میں جہیز نہیں لوں گا تو انشاءاللہ اس سے بھی اس کے بھی اچھے اثرات چلانا چاہیے وعدہ کرنے کا دیکھنا چاہیے کتنے لوگو انشاءاللہ اس کے بھی اچھے اثرات مرتبہ ہوں محترم ناظرین جہیز جیسی کبھی برائی سماجی لانت کے حوالے سے ہم نے اس کے مختلف پہلووں پر گفتگو کی ہے اس کا معنی کیا ہے ہمارے معاشرے میں جہیز کی قسمیں کیسے پائی جاتی ہیں کس طرح سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے یہ مسئلہ کتنا سنگین ہیں اس کے نقصانات معاشرے پہ کیا مرتب ہو رہے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا صد باب اور علاج کیا ہیں یہ تفصیلی گفتگو اس لیے تھی تاکہ جہیز کے حوالے سے معاشری کی رہنمائی ہو نوجوانوں کے تحریک دی جائے خواتین کی اسطلاح کا کام ہو اور یہ اسطلاح کا کام آپ کے تاؤن کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے آپ ہمارا تاؤن یوں کر سکتے ہیں کہ یہ جو مفصل گفتگو ہوئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں اس ویڈیو کو اور جتنی بھی ویڈیوز میں پچھلے اپیسوڈ میں جہیز کے مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے اس کو زیادہ سیادہ گروپز میں اور مختلف جگہوں پر شیئر کریں ہمارا اگر آپ چینل ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آئی پلس کی ریچ بڑھے اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکیں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں آپ چینل کو ہمارے اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو تین کا پیغام ہے یہ زیادہ سے زیادہ عام ہو سکیں انہی باتوں پر میں آج کیسے اپیسوڈ کا اختتام کرتا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی